بیلی مزید سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ مہنگی نیپران نے فیسکے پر مہر لگا دی بیلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی حکمتی درخواست منظور مہانہ دو سو یونٹ وارے صارفین تین ماہ کے لیے اضافی کی مستثناء قرار نیپران نے قراجی سبیت ملک بھر کے لیے اکسان ٹیرف پر فیسکہ جاری کر دیا گھردو صارفین کے لیے دو سو ایک سے تین سو تک یونٹ ریٹ چونتیس اشاریہ دو چھے روپے مقرر مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک فی یونٹ انتالیس اشاریہ ایک پانچ سو پی میں پڑے گا چار سو ایک سے پانچ سو تک فی یونٹ کی خیمت ایک تالیس اشاریہ تین چھے روپے لی جائے گی بیلی کی قیمتوں سے متعلق حتمی نوٹفیکیشن وفاقی حکومت چاری کرے گی لاہور کے مختلف علاقوں میں موسیل ادھار بارش، رائیمنٹ روڈ، اڈا پلوٹ اور گردو نوہا میں نشبی علاقے زیر عام آگئے موسم خوشکوار، کراچی میں بھی بارش کی بوندے برس پڑی نیو کراچی، نورک کراچی، سرجانی ٹاؤن، فیڈل بی ایریا، لیاکت آباد میں بھی بوندہ باندی میک میں موسمیات نے خرپکتنخواہ، کشمیر اور گلگل پستستان میں بھی کہیں کہیں بارش کی پیشکوئی کر دی شمال مشرقی، وسطی پنزاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی گرد چمک کے ساتھ برسات متوقع پاکستان اور آزربائیجان میں ترجیحی تجارت کا معاہدہ، ٹرانزیٹ ٹریٹ سمیت متعدد شعبوں میں معاہدہ دے پا گیا آئی ٹی، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، ٹی وی، ریڈیو کی مفاہمتی یاداستوں پر دستخط آزربائیجان اور پاکستان کے درمیان ائر سرویس کا معاہدہ، مادنی زخائر اور جیالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یاداست دفاعی سنت، سائنس اور ٹیکنالوجی، سیاحت کے شعبوں میں بھی دستخط ہو گئے معاشی امور اور وزارت نچکاری کے درمیان مفاہمتی یاداست سائن وزیراعظم شہباز شریف اور آزری صدر کی موجودگی میں دستاویزات کا تباطلہ کیا گیا برادر ملک آزربائیجان کے صدر کا پاکستان میں پرت پاک استقبال کیا گیا وزیراعظم ہاؤس آمد پر مہمان صدر کو گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا آئیم ایف کا کسانوں کے ساران آمدن کی کٹائی کا پروگیام عالمی مالیاتی ادارہ نے زراد پر انکم ٹیکس لینے کی ہدایت کر دی ورچل مزاکرات میں حکومت کے کسانوں کی کمائی پر چھوری پھیرنے کی حامی پھر لی عالمی ادارہ کی ہر صوبائی حکومت سے مزاکرات الگ الگ ہوں گے خبر وقتوں کا حکومت بھی زرائی انکم ٹیکس لینے پر راضی وصولی کا پلان دو دن میں فائنل ہو جائے گا زرائی کے مطابق سلانہ چھے لاکھ سے زائد زرائی آمدن پر انکم ٹیکس کا نفاظ ہوگا شہرہ نارمل انکم ٹیکس کے برابر ہی ہوگی وزارت خزانہ کے مطابق کی پی حکومت نے عالمی ادارہ سے مصبت انداز میں بات کی ہے آئیم ایف اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے جو درست ہے زرائی انکم ٹیکس پر تمام صوبائی وزرائی خزانہ کا شکر گزار ہوں ہم سب کو فائلر بنا کر ٹیکس نیٹ میں لائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بریفنگ کہا مسلح افواش کے لیے نئی پینشن سکیم کا اطلاق یکم جولائی دوہزار پچیس سے ہوگا فوج کو اپنے پورے سروس اسٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے گی مسلح افواش کو اس کے لیے ایک سال مزید دیا ہے جولائی سے نئے ملازمین کو نئی سکیم کے تحت پینشن ملے گی حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ مزارتوں کو ختم کیا جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ روامہ ہو جائے گا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف ملک بھر میں فلور میلز بند شہر شہر آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ مل مالکان نے گندم کی بسائی اور آٹے کی سپلائی روک دی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے فلور میلز نے کام بند کر دیا فلور میل ایسوسییشن اور حکومت کے مذاکرات بھی ناکام فلور میل ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ نئے لگائے گئے ٹیکسز کے مطابق فی کلو آٹے پر دس روپے کا ٹیکس لگے گا بیس کلو آٹے کا تھہرہ دو سو روپے تک مہنگا ہو جائے گا آٹے کی کم قیمتوں پر فراہمی ممکن نہیں نئے ٹیکس ہمارے معاشی قتل کے مترادف ہیں اسلام آباد کی مقامی عدارت میں عدد کیس میں سزا کے خلاف اپیروں پر سمات خور مانکہ کے وکیل نے بشرا بی بی کے لیے میڈیکل بورٹ بنانے کی درخواست کر دی وکیل نے کہا ریپورٹ آنے تک انصاف دینے کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے شریعت پورٹ اور اسلامی نظریاتی کانسل سے ربطے کیس تدہ اور ماں کا موقف آنے تک کیس کی سمات نہ کی جائے کہا کیس کا فیستہ بتائے گا ہم نے لوگوں کو عدد میں شادی کی اجازت دینی ہے یقین ہے عدارت کسی دباؤ پر کیس کا فیصلہ نہیں کرے گی جو اپنے لیے گھڑا خود کھو دے ان کے لیے گھڑا کھو دنے کی ضرورت نہیں کیس کی سمات آج پھر ہوگی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پارٹی امور اور عدالتوں میں زیر سمات کیسز پر مشاورت کی گئی عمر ایوب، شیبلی فراس، رو فرسن، جنیت اکبر اور شہر یار آفریدی بانی چیئرمن سے ملے میڈیا سے گفتگو میں علی محمد خان نے کہا خاور مانیکہ کی نیوز کانفرنس میں باتیں سن کر افسوس ہوا بانی پی ٹی آئی نے کبھی اپنی ازدواجی زندگی پر بات نہیں کی زرداج گول بولی پرویس خٹکہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دینا شرمناک ہے اگر بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہوتی تو عدالت والا کیس بنانے کی ضرورت نہ پڑتی کے پی ٹی آئی نے بیدان مار لیا اے این پی کے مہدوار نسار باز خان گیارہ ہزار نوہ سو چھبیس ووٹ لے کر جیت گئے آزاد مہدوار نچیب اللہ خان دس ہزار چھ سو بائس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جماعت اسلامی کے عابد خان دس ہزار پانچ سو ترپن ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر سنی تحاد کانسل کے رہات اللہ کو سات ہزار ایک سو چھالیس ووٹ ملے ٹی ٹی پی کے وہی لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں جنہیں پاکستان نے جیلوں سے رہا کیا وزیر داخلہ موسیل نکوی کا سینر کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے ازراس میں ایتھار خیال کہا سیف اللہ عبدو نے کہا یہاں سینیٹرز کی ہی سیکیورٹی نہیں تو ملک کی سیکیورٹی کی کیا بات کریں سینیٹر رفان صدیقی نے کہا ملک میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے وزیر صاحب بتائیں آپریشن اس بے استحقان کب ہوگا ہو بھی رہا ہے عشاء نہیں وزیر داخلہ موسیل نکوی نے کہا ملک کے لیے جس حد تک جانا پڑا چاہیں گے وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد کے سیکٹر جی سیکس میں امام بارگاہ کا دورہ موسیل نکوی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا مجلس کے شرکہ سے ملاقات انتظامات کے بارے میں دریافت کیا موسیل نکوی نے کہا محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے پولیس اور انتظامیاں الٹ ہیں مجالس اور جلوسوں کے شرکہ کی حفاظت کے لیے فول پروف اقدامات کیے گئے کنٹرول روم فعال ہیں اور کیمرو کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے موسیقی